سوشل میڈیا پاک فوج کے خلاف منفی اور بدنیتی پر مبنی پروپیگنڈا کے ذریعے ملکی مفادات کے خلاف استعمال ہونے پر تشویش ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ملک کے نوجوان نسل پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں سینیٹر بہرامن تنگی نے کہا سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہمارے مذہب ثقافت کے خلاف اصولوں کو فروغ دینے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں اور یہاں پاک فوج کے خلاف منفی اور بدنیتی پر مبنی پروپیگنڈا کے ذریعے ملکی مفادات کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے جس پر تشویش ہے قرارداد کے مطل میں لکھا گیا کہ مفاد پرس اناثر یہ پلیٹ فارمز مختلف معاملات پر جھوٹی خبریں پھلانے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جالی قیادت کو فروغ دے کر نوجوان نسل کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں سینٹ حکومت پاکستان کو تجویز کرتا ہے کہ فیس بک، ٹک ٹاک، انسٹاگرام، ایکس اور یوٹیوب پر پبندی لگائی جائے